تو دوستو آج فروری کی بیس تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ بیلا موگرہ کے پودھے پر ہے اب بہت سے کمنٹس رہیں گے کی بیلا اور موگرہ میں کیا ڈیفرنس ہے بیلا بھی ایک موگرہ یا جیسمن کی ہی ورائیٹی ہے یہ جو میرا پلانٹ ہے یہ بیلا کا پلانٹ ہے یہ لگ بگ میرے پاس پچھلے چار سال سے کہہ سکتا ہوں کی چار سال سے ہے سیمی وائن ٹائپ یا سیمی بیل روپی یہ پولا رہتا ہے اس پر بھی سیم تو سیم موگرہ کی طرح خوشبودار جو فلارز ہیں وہ نکلتے ہیں وائٹ کلر کے اندر سفید رنگ کے اندر لیکن جو ڈیفرنس رہتا ہے وہ فلارز کی شیپ میں رہتا ہے موگرہ جو سٹار موگرہ آج کل آپ کو نسلس پر دکھائی دیتا ہے خاص طور پر سٹار والی ورائیٹی وہ جو ورائیٹی رہتی ہے اس کی جو فلارنگ کا پیستی ہے وہ تھوڑی سی اس سے زیادہ رہتی ہے حالانکہ اس میں بھی اچھے سے فلارز آتے ہیں تو آج جو مین پرپس ہے اس بیلہ موگرہ یا جیسمن کے پودے کو شیئر کرنے کا وہ یہ کہ ابھی آپ دیکھیں اس پودے کی جو گرمی کے موسم میں کیونکہ فروری آدھا بیچ چکا ہے یہاں پر سبھی جگہ پر آپ کو جو نئی گروہ ہے وہ دکھائی دے گی سبھی جگہ سے جو نئی نئی شورٹس ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن ساتھ کے ساتھ ہمارا جو پلانٹ ہے یہ پوری طرح سے ایک تو روٹ باؤنڈ ہے اس کی جو جڑے ہیں وہ اوپر سے بہار آ چکی ہیں پوری طرح سے اس میں جو سپیس ہے یہ باقی نہیں رہا ایسے جو بھی بیل روپی پودے رہتے ہیں یہ سبھی کے سبھی جو ان کی جو روٹس ہیں وہ بہت تیجی سے گروہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہائٹ ہے اوپر سے زیادہ نکل کر آتی ہے اور نیچے سے روٹس ہوئے ہیں وہ تیجی سے گروہ کرتی ہیں تو اس لئے ہر سال ایسے پودوں کو ریپورٹ کرنا بہت زوری رہتا ہے ریپورٹنگ سے پہلے ایک جو ہم اور کام کریں کیونکہ یہ جو ایک یہ جو پود رہتے ہیں اگر آپ ان کی کٹنگ ایک سمیٹری میں کیجئے ایک اوپر سے شیپ دے کر کیجئے تو یہ ایک ساتھ جب اس پر فلارز آتے ہیں وہ کینپی ٹائپ یا بھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو گروہ ہے وہ بھری ہوئی نظر آتے ہیں اس طرح سے ایک بال کی شیپ دے کر جو نکلتی ہے یا کینپی ٹائپ آپ کیسے پر نکل کر آتے ہیں وہ سندر دکھائی دیتی ہے تو سب سے پہلے اس کی میں کٹنگ کرنے والا ہوں کٹنگ کے لیے اس طرح سے جو بھی یہ برانچز ہیں ان کو سبھی کو میں پرون کرنے والا ہوں اس طرح کی جو موگرا کی یا بیلا کی جو کٹنگز رہتی ہیں سیمی ہارڈ وڈ یہ کٹنگز اس موسم میں بہت اچھے سے گروہ بھی کر جاتی ہیں اگر آپ کے پاس روٹنگ ہارمون ہو تو روٹنگ ہارمون یوز کیجئے گا اگر نہیں ہو تو سمپلی فنگی سائیڈ پودر میں اس کو ڈپ کر کے تو اس کی کٹنگ کو اس طرح سے سیدھا اس موسم میں لگا دیجئے دبا دیجئے مٹی جو ریتیلی مٹی رہتی ہے اس کے اندر تو آپ نوٹیس کیجئے گا یہ جو پودے ہیں یہ تیجی سے گروہ کریں گے تو ابھی مجھے حالاکہ کٹنگز کی ریکوئرمنٹ نہیں ہے میرے پاس آلریڈی اس کے دو تین پودے پہلے سے ہیں تو سب سے پہلے فٹا فٹ سے اس کی جو ہے وہ کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کے بعد پھر اس کی میں جو ریپورٹنگ ہے وہ شیئر کروں گا کہ اس طرح سے اس کی ریپورٹنگ کرنی چاہیے تو نیچے سے اس کے تھوڑے سے جو گرین جو لیوز نکل کر آئی ہے ان کو چھوڑ کر اوپر اوپر کی سائیڈ میں جو کٹنگ پروننگ ہے وہ میں کر دوں گا تاکہ جو سمیٹری ایک ہے اس پودے میں نکل کر آئے اور یہ سندر بھی دکھائی دے جو بھی ڈیڈ برانچز رہتی ہیں ان سبھی کو بھی کٹ کر دیا جائے گا اس سمیے پر ڈیڈ برانچز کو ریموو کرنا جیسے دیکھئے پتلی پتلی سی برانچز ہیں لیکن یہ ڈرائی برانچز ہیں جو سردی کے موسم میں سوک گئی تھی سردی کا موسم ان کا ڈورمینسی کا سمیے رہتا ہے سردی کے موسم میں ان پودوں کی کٹنگ پروننگ یا ریپورٹنگ مت کیجئے گا یہ کام آپ برسات کے موسم میں گرمی کے موسم میں اس سمیے پر کریں گے تو اچھا رہتا ہے برسات میں یہ تیجی سے بڑھتے ہیں تو برسات کا موسم بھی ان پودوں کو بہت پسند رہتا ہے تو آپ جتنی بھی یہ سنگل برانچز جو رہتی ہیں ان کی کٹنگ کیجئے گا تو آپ نوٹیس کیجئے کہ نیچے سے جو ملٹیپل شوٹس ہیں وہ نکلنے لگیں گی اس لئے ان سبھی سنگل سنگل برانچز کی کٹنگ کرنا ضروری رہتا ہے نیچے سے دبل دبل شوٹس لینے کے لیے تو اس طرح سے میں پورے پودے کی جو کٹنگ ہے وہ کر دیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ اس کی اب کس طرح سے جو لک ہے وہ نکل کر آئی ہے تو صرف دو منٹ لگیں گے اس کی کٹنگ کرنے میں وہ جلدی سے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے ہم نے پودے کی جو کٹنگ ہے وہ اولیڈی کر دی ہے اس طرح سے دیکھئے اوپر کی سائیڈ میں جو نئی گروت تھی سبھی جگہ پر یہ چھوڑ دی ہے تو یہاں سے بہت تیجی سے جو گروت ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہوگی کیونکہ یہ پودہ روٹ باؤنڈ ہے اور اس کو میں نے پہلے جب ریپورٹ کیا تھا تو ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد ایک حصہ کوکو پیٹ اور ایک حصہ جو سینڈ ریت یا بجری کا جس میں سے بھی آپ یوز کرنے جائے تو پچیس پرسنٹ ایچ اس طرح سے اس کو ریپورٹ کیا گیا تھا تو مٹی بہت سوفٹ رہتی ہے اور جب بھی مٹی اس طرح سے سوفٹ ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے پلانٹ کو جب بھی پول کرتے ہیں تھوڑا سا زور لگائیں گے تو اس طرح سے جو پودہ ہے یہ روٹ کے ساتھ یہ دیکھئے یہ روٹ باؤنڈ پلانٹ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے تو روٹ کے ساتھ یہ پورا کا پورا پودہ بہار آ جائے گا اس کی جو روٹس ہیں یہ فائبرس روٹس ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے کتنے سندر جو روٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہوئی ہیں اب ہم ان فائبرس روٹس کو جو ہے وہ یہاں سے نیچے سے کٹ کر دیں گے اس کی نئی گروہت کے لیے کیونکہ میرے پاس اس سمیں پر اس دس یا بارہ انچ سے بڑا گملہ نہیں ہے یہ جو گملہ مٹی گملہ یہ دس سے بارہ انچ کا گملہ ہے تو اس سے بڑا گملہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کو میں اسی سیم گملے کے اندر ریپورٹ کروں گا ریپورٹنگ کے لیے یہاں پر میں نے اس طرح سے یہ ایک تسلہ لے لیا ہے پرانا اور اس کی اوپر سے نیچے سے سبھی جگہ سے اس طرح سے جو روٹس ہیں وہ اپن کروں گا ایسا ہی میں نے کام کچھ دن پہلے اپنے موگرہ کے پودے میں جس کو ڈراؤنی جیسمن بول دیتے ہیں یا پھر جو سٹار موگرہ ہے اس کے اوپر کیا تھا اور ساتھ کے ساتھ دوسرا اسی طرح سے جو کام ہے کچھ دن پہلے ڈبل چاندنی کے پودے میں تو دونوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ چینل پر ایویلیبل ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے ان ویڈیوز کو ابھی تک نہیں دیکھا اس طرح سے پودے کے مٹی جو ہے وہ اچھے طرح سے جھٹک کر اس کو ریموو کر لیجئے تاکہ پلانٹ جو ہے وہ نئی گروہ جلدی سے سٹارٹ کر پائے تو اس کی نئی جڑیں جو ہے وہ بہت تیجی سے بڑھنے لگیں گی یہ جو پودے ہیں یہ بہت ہارڈی رہتے ہیں تو جلدی سے میں یہ کام کر لیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہم نے پلانٹ کی جو روٹس ہیں وہ بھی ٹریم کر لی جو نیچے کی روٹس تھی وہ سبھی کی سبھی کٹ کر دی ہیں ایک جو یہ بال ہے جو روٹ بال ہے اس کو چھوڑ دیا ہے یہ مٹی کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ کلین کر لیا اب اس مٹی کے اندر تھوڑا سا میں جو نیا مٹیریل ایڈ کروں گا وہ کچھ اس طرح سے ہے جو بھی مجھے ریکوئرمنٹ رہے گی اس طرح سے تھوڑی سی یہ کوکو پیٹ اور یہ کمپوسٹ جو گوبر کی سڑیوی کھا رہتی ہے اس کا ایک مکسچر ہے تو دو سو گرام کے لگ بک یہ مکسچر ہے میرے پاس اگر ضرورت لگی تو اس کے اندر جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گا اور ساتھ میں تھوڑا سا سنگل سوپر فوسفیٹ تو سب سے پہلے مٹی کو فل کیے دیتے ہیں اس طرح سے بیس کے اندر لگ بھگ 50-60% رکھ کر اور پھر سے بتا دوں جنہوں نے موگرا کی ویڈیو نہیں دیکھی آپ موگرا کی اور جو ڈبل جیسمن ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی دیکھ لیجیے گا ڈبل چاندنی جس کو بولتے ہیں اس ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھئے گا ویڈیوز آپ کو انفرمیٹیو لگیں گی تو اس طرح سے بیس کے اندر جو مٹی ہے وہ لگا کر اس کے بعد پودے کو یہاں پر رکھ کر دیکھیں گے کہ پودہ کتنے صحیح بیلنس تک آتا ہے کہاں تک آتا ہے پھر اس پودے کو جو ہے وہ ریپورٹ کریں گے تو یہ کام ان پودوں میں ہر سال بہت ضروری رہتا ہے اس طرح سے کرنا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ابھی تھوڑی سی سوائل کی اور ریکوائرمنٹ رہے گی پھر میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا فیل کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سوائل کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے تک جو ہے وہ فیل کر لیا ہے اس کے اوپر اب پلانٹ جب پلیس کریں گے وہ پروپر آ رہا ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں یہاں پر سرسوں کھلی جس کو مستڑ کے بولتی ہیں لگ بگ ایک چمچ کے آس پاس یہ بھی ایڈ کروں گا اس کا ریزن ہے تھوڑا سا گملے کی مٹی کو سائیڈ پر ہٹا کر نیچے کی سائیڈ میں کیونکہ یہ نائٹروجن کا بہت اچھا سورس ہے فوسفورس پوٹیشیم کا اس سے پودھا تیجی سے گروت کرے گا تو بلکل روٹس کے اوپر اس کو نہیں رکھنا تھوڑا سا نیچے کی سائیڈ میں دھیرے دھیرے یہ ڈی کمپوز ہوگا پلانٹ کو اچھے سے انرجی دے گا تو اس طرح سے لگانے کے بعد اس کی جو نئی سائل ہے جو میں آپ سے بول رہا تھا اس طرح سے اس کو بھی فل کر لیں گے تو اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیے دیتے ہیں تھوڑی سی نئی کمپوزٹ جو کھاد ہے ہمارے پاس اور اس کو اسی گملے میں پھر سے ہم جو ہے وہ اچھے سے فل کر دیں گے اور پودھے کو پانی دیں گے تو اس طرح سے آپ کو بھی یہ کام جو ہے وہ ہر سال کرنا رہتا ہے اس کو اچھے سے جو ریپورٹ ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ریپورٹنگ کے بعد میں نے لازٹ ٹائم بھی شیئر کیا تھا پلانٹ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہیومیک ایسیڈ دینا پڑتا ہے جس سے پودھا سٹریس میں نہ آئے اپنی جو نئی گروہ تھا وہ اچھے سے کر پائے تو ہیومیک ایسیڈ کا بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ سبسٹیوٹ کیا رہے گا اس کی جگہ اگر ہیومیک ایسیڈ نہ ہو تو کیا دیا جائے تو آپ ہیومیک ایسیڈ کی جگہ چاہیں تو پودھے کو جو ہے وہ مگنیشیم سلفٹ جو آپ کو ایزیلی ایپسیم سولٹ کے نام سے ملتا ہے وہ لگ بھگ جو ہے وہ ایک سے دو گرام ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کر کے وہ پودھے کو فیڈ کیجئے گا تو پودھا آپ کا سٹریس میں نہیں آئے گا اور نئی گروہ جو ہے وہ اچھے سے کرنے لگے گا تو یہ دیکھیں ہمارا جو پلانٹ ہے وہ ریپورٹ ہو کر پوری طرح سے ریڈی آب تو ہم اس کو ہیومیک ایسیڈ کیونکہ میرے پاس ایوی لیبل ہے تو وہ فیڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہیومیک ایسیڈ ہے میں نے یہاں پہ ہیومیک ایسیڈ جو ہے وہ تین ایمیل ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کی ہے اور اس طرح سے اس پانی کو گھنے کی مٹی میں جو ہے وہ اچھے سے ڈال دوں گا اس طرح سے آپ اچھے سے فیڈ کر دیجئے گا اور اور پودھے کو جو ہے وہ آپ سیمی شیڈ میں لگ بھگ چار سے تین سے چار دن کے لیے سیمی شیڈ میں کیونکہ گرمی کا موسم ہے جلدی سے اپنی جو یہ روٹس ہے وہ سٹیبل کر لے گا پھر سے نئی گروہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گے اور یہیں سے جو آپ کو نئی گروہ نئی شوٹس دکھائی دے رہی ہیں یہ سبھی کی سبھی گروہ کرنے لگیں گی اور لگ بھگ بیس سے پچیس دن بعد اس کو میں دوبارہ سے جو نیا فرٹلائزر ہے اس کی اچھی فلارنگ کے لیے اور گروہ کے لیے وہ فیڈ کروں گا تو بس دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی سبھی جو یہ پودھے میں نے ریپورٹ کیا ان کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیر کروں گا تو جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر